اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن کباب کی ریسپی بنانا سکھ لاؤں گی آپ کو آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان چکن شامی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنیں گے چکن کے کیمے کے کباب سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیں سو میں نے لے لی ہے ایک گڑاہی کھلے برطن والی اور اس میں میں شامل کروں گی ایک کلو چکن کا کیمہ میں ہول چکن اس میں استعمال نہیں کر رہی اس پر تویڈیفرنٹ ریسپی ہے سو میں آج آپ کے ساتھ چکن کے کیمے کے کباب شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ساتھی ساتھ میں نے ایک کپ چنے کی دال لے لی ہے جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دی تھی ساتھی ساتھ میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا ہے ترمیانے سائز کا اور اس کو بھی سلائسز میں کٹ لیا ہے وہ اس میں آڈ کریں گے ہم اور لسنڈرک کا پیسٹ شامل کروں گی ایک سے ڈیڑھ بڑا چمچ اور ساتھی ساتھ میں نے خوشک دھنیا ایک بڑا چمچ بھر کے اس کو موٹا موٹا پیس لیا تھا وہ میں شامل کروں گی اس میں اور بیسک سے مسالے اس میں یوز کریں گے ہم ساتھی ساتھ ہسپیزائی کا نمک آڈ کریں گے جتنا آپ کو آپ کی ٹیسٹ کے پارڈنگ لی حلدی اور ساتھی ساتھ لال مرچیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں میں نے ایک بڑا چمچ شامل کیا تھا بہت زیادہ سپائسی نہیں بناؤں گی اور ریڈ چلی فلیکس ہوں گی کوٹی بھی لال مرچ ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ میں نے شامل کیا ہے سفید زیرے کا اور میں نے پانی ایک سے دو کلاس میں شامل کیا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے گل جائے گی ماں میرے پاس کیونکہ فروزن تھا اس لئے پانی تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے آپ کے پاس فرش کیمہ ہو تو ایک سے ڈیٹ کلاس بہت ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہم ڈھکن دے کر درمیانی آنچ پر پکا لیں گے تب تک پکا لیں گے جب تک یہ مکمل طور پر گل نہیں جاتی سو آپ دیکھ سکتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو اب بھی بھی اس کے اندر تھوڑا بات جو ہے پانی رہ گیا تھا تو اس کو مسید پکا لیں گے اور تاکہ یہ مکمل طور پر گل جائے دال بھی اس کے اندر کیمہ اور پانی ہم نے مزید خوش کر لیا سو اس یو کن سی آدھے گھنٹے کے بعد مکمل طور پر یہ خوشک ہو چکا ہے جو بھی ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ایمک اور دال کا شامی کباب کے لئے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے کھونٹی میں پیس لوں گے سو اس ویڈیو میں تھوڑی سی فاسٹ کرتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو پیس لیا ہے گرم گرم کو ہی پیس ہوں گی تاکہ وہ آسانی سے پس جائے تھنڈا ہو جائے گا تو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوگا اور اس میں ہرا مسالہ ایڈ کروں گی سمپل سی ہری مرچیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پدین پٹا ہوا تھوڑا سا اور ساتھ ہی ساتھ ہرا دھنیا بھی اس کو میں ایزیلی ہاتھوں سے جو ہے ہلکی ہاتھوں سے سوفٹلی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے کباب بنا لوں گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جسے ہم چکن کی شامی کباب بھی کہتے ہیں بیسکلی یہ چکن کی ٹکیاں میں چکن اور دال کی ٹکیاں بنانا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سو از یو کن سی کہ الحمدللہ 10 to 12 میں نے منٹس میں ہی آلموست 15 to 18 جو ہیں ٹکیاں یا کباب بنا کر رکھتی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم فریز کر لیں گے سو اب اس کو سمپلی ہم فرائے کر لیں گے جس کے لیے ہم نے میں نے نانسٹک پران میں آئی لے لیا تھا کوکنگ آئل اور اس کے بعد میں ایک انڈا پہنٹ روں گی اس کی پراپر اس سچ کو کوٹنگ کے لیے بائنڈنگ کے لیے تو آلوڈی میں دالس میں شامل کر چکی تھی سو میں ایک انڈا پہنٹ لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ کوکنگ آئل بھی اس میں گرم ہو رہا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے دعوتوں میں بہت زیادہ بسند کی جاتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے بہت ٹائم ٹیکنگ بلکل بھی نہیں ہے سو میں نے انڈا پہنٹ کر اور جو فروزن میرے پاس کباب تھے جس کو میں نے آدھے ہنٹے کے لیے فریز کر دیا تھا اس کو میں کوٹ کروں گی انڈے کے ساتھ آپ چاہیں تو بیڈ پرمز کی یوز کر سکتے ہیں سو اسی طریقے سے سارے کباب جو ہیں میں کوٹ کر لوں گی انڈے کے ساتھ اور اس کو تیز آنچ پہ نہیں بلکہ میڈیم آنچ پہ میں اس کو گولڈن ہونے تک دونے سائٹس پہ فرائے کر لوں گی تاکہ کباب بلکل بھی ٹوٹے نہ اور کوٹنگ کی بیسکلی یہ وجہ ہے کہ یہ کباب ہمارے بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنیں گے سو مہمانوں کو سرف کریں اس کے سانوچز بنائیں یا پھر شام کے سنیکس میں چاہ کے ساتھ بہت ہی خیلدی بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی سا سناک ہے ساتھی ساتھ کباب جو کہ آپ کو لاؤ یا بریانی کے ساتھ سرف کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کائنڈلی کومک میں ضرور بتایا کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیں تو جب ہم اس کو مکمل طور پر دونے ساتھ پر درمیانی آنچ پر ہم فرائے کریں گے تو ہم اس کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے لو فریم پر اس کو بیسکلی اس لیے ہم نہیں فرائے کریں گے کہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گے اس میں آئل ایبزورب ہو جائے گا اور وہ ٹوٹ جائیں گے اور بہت تیز آنچ پر اگر فرائے کیا تو وہ جل جائیں گے تو اس کو میڈیم فریم پر ہی فرائے کریں گے اور نانسٹک میں فرائے کریں بے شک توے پر فرائے کریں یا پھر کسی بھی پان میں یہ بلکل بھی آپ کے ٹوٹیں گے نہیں سوفٹ نہیں بنیں گے اور بہت آسان اور زائکے دار بنیں گے اس کو ہم دونوں سائٹس پر آلماسٹ یہ ٹاک پراؤن لائٹ گولڈن تک شیئر آ جائے تو بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے اور اس کو ہم سرپ کر لیں گے تھنکیو سو مچ فر وچن دس ویڈیو اس کو کچپ یا پھر گرین چٹنی کو دینے کی چٹنی یا ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ ساتھ سرپ کریں سانڈوچز میں یوز کریں اور دھر میں بہت ہی شوق سے یہ کھائے جاتے ہیں تھنکیو سو مچ فر وچن دس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی